ناظرین اکرام واقعہ میراج حضور کے موجزات میں سے عظیم موجزہ اور امت کے لئے یہ عظیم توفہ ہے حضور نے فرمایا اصلاة و میراج المؤمنین نماز مومن کی میراج ہے اللہ حرب العزت نے اپنے محبوب کو بہت عظمتیں شانیں رفعتیں بلندیاں عطا فرمائی اور حضور کی جو غلاموں کے ساتھ محبت ہے امت کے ساتھ جو شفقت ہے جو محبت ہے حضور کب گوارہ کر سکتے تھے کہ اللہ حرب العزت نے مجھے تو شانیں عطا فرمائی ہیں اور میری امت جو ہے وہ پیچھے رہے اسی لئے اللہ حرب العزت نے حضور کا صدقہ حضور کے غلاموں کو بھی شانیں عطا فرمائی اور یہ پچھلی قوموں پہ حرام فرما دیا جب تک حضور جنت میں داخل نہیں ہوں گے کسی دوسرے نبی کا داخلہ جنت میں منع ہے اور جب تک حضور کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی دوسری امت کا داخلہ منع ہے اور میراج کی رات اللہ حرب العزت نے حضور کو امت کے لئے توفاتہ فرمایا فرمایا اس صلاتو معراج المؤمنین حضور نے امت کو فرمایا کہ جو نماز ہے وہ مومن کی میراج ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میراج جو ہے وہ اس رات جو سب سے خاص بات ہے وہ کیا ہے اللہ حرب العزت نے اپنے محبوب پاک کو میراج کی رات اپنی بارگاہ میں انتہائی قربتہ فرمایا سورہ نجم میں ہے فکانا قابا قوسین او ادنا فرمایا دوک مانے دوک مانے او ادنا یا اس سے بھی کام فاصلہ رہ گیا اللہ حرب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا قربتہ فرمایا تو گویا اللہ حرب العزت نے حضور کا صدقہ یہ امت کو توفاتہ فرمایا کہ حضور کو اللہ حرب العزت نے اتنا قربتہ فرمایا اب فرمایا میری جو امت ہے جو قرب اللہ حرب العزت نے میراج کی رات مجھے عطا فرمایا جب وہ نماز کی حالت میں اللہ حرب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور سورہ اکرہ کی آخری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ حرب العزت نے یہی فرمایا کہ تم سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو جب انسان بندہ اپنے مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جو جتنی محبت سے جتنے عشق سے جتنے جذبے سے جتنی لگن سے نماز پڑے گا اور جب سجدے میں وہ جائے گا اور یہ تصور ذہن میں رکھے گا کہ اس وقت میں رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب کے مقام پر فائز ہوں تو واللہ اس کو سجدے کی حالت میں میراج نصیب ہو جائے گی اور کئی ایسے بھی ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے سوال کیا پوچھا علی کہ جس کو سجدہ کرتے ہو جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے مولا علی نے بر جستہ جواب ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اس کو دیکھنا لوں میں سجدہ ہی نہیں کرتا یہ تو ان کی نمازیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ حرب العزت کی رضا کے لیے نمازیں پڑھیں محبت اور عشق سے نمازیں ادا کی نماز کے علاوہ ان کا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگا اس لیے آئیں ہم بھی اس انداز میں نماز کو پڑھیں کہ جو حضور نے فرمایا نماز مومن کی میراج ہے اللہ حرب العزت ہمیں ایک جہلکی ہے اس کی نصیب فرما دے تو جس کو جہلک نصیب ہو گئی تو پھر اس کو کسی دوسری چیز میں سکون ہی نہیں ملتا جو نماز نہیں نہ پڑھتے یا جو بے نمازی ہیں کبھی وہ اس طرف آ کے تو دیکھیں کبھی ایک سجدہ کر کے تو دیکھیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجد سے دیتا ہے نجات جب بندہ اس مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو دردر کے سجدوں سے دردر کی گدائی سے اس کو نجات مل جاتی ہے پھر جب بھی کوئی وقت کسی وقت بھی مسئیبت آئے پریشانی آئے آئیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دیکھیں وہ پریشانی کس طرح دور بھاگتی ہے کس طرح مشکلیں بھاگ جاتی ہیں اس لیے نماز جو ہے وہ بندہ مومن کی میراج ہے لیکن یہ اسی صورت ہے جب ہم محبت سے عشق سے جذبے سے نماز کو ادا کریں اور یہ ہمارے ذہن میں غالب گمان ہو کہ اللہ حرب العزت میں نماز میں سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے تو اس انداز سے سجدہ کر کے دیکھیں پھر سجدے کی جو لذت نصیب ہوگی پھر انشاءاللہ جو ایک بار یہ سجدہ کر لے گا پھر اس کا جو نماز جو چھوڑنا ہے وہ نممکن ہو جائے گا اللہ حرب العزت آمین ایسی نمازیں پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین